کہ پاکستان سے ہوکے رستہ چاہیے لیکن پاکستان نہیں چاہیے پاکستان بھی لے لیجئے پاکستان کو بھی اس میں شامل کر لیجئے آخر کیا اس میں ایسا کیا پرابلم ہے کیونکہ کئی چیزوں میں پاکستان ہمیشہ پہلے میں کافی سالوں سے سنتی آ رہی ہوں کہ جی پاکستان ایسی جگہ پر لوکیٹڈ ہے کہ ہر کسی کو ہماری ضرورت پڑتی ہے پہلے بہت ہم کہا کر دیتا ہے ہغانستان کے لیے کبھی ایران کے لیے کبھی کسی کے لیے لیکن اس بار تو بھارت کا بھی کام نہیں چل رہا ہمارے بغیر تو کیا کہیں گے آپ کے کچھ باتچیت ہونی چاہیے ہمیں بھی شامل کر لیجئے پھر لے لیجئے رستہ کیا رج ہے ہم نے رستہ لینے سے کب منا کیا بھئی آرزو زی تو آپ کا کوششن مجھے نہیں سنگا ہے ہمیں نہیں چاہیے رستہ آپ کہہ رہے ہیں ہم نہیں دیں گے رستہ نہیں نہیں آپ کو رستہ چاہیے آپ کو ہم نہیں چاہیے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ رستہ تو لے لیجئے لیکن ساتھ میں پاکستان کو بھی شامل کر لیجئے اس اپنے وہ ہمیں ایک سی پیک تو پہلے ہی اپنا کر کر آکے بیٹھیں تو اچھا ہے ہم توڑے experience لوگیں دیکھیں پاکستان ہم کو چاہیے پاکستان کی ideology ہم کو نہیں چاہیے which is inimical to india آپ خود کو ایک normal ملک بنائیں تو ہم نے کب منا چاہیے ایک statement دکھا دیئے جو ہمارے یہاں سے ایک foreign policy ہو کہ we don't want access to central asian roots اور Afghanistan بھئی ابھی ہم نے وہ بھیجا تھا آپ کو جو humanitarian aid بھیجا تھا rice بھیجا تھا اور دوسری چیزیں بھیجی تھی جو آپ کے وہاں پہ کیا نام ہے Afghanistan میں تو ہم پاکستان کے رستے سے جانا چاہے تھے پاکستان نے کہا تھا نہیں ہمیں tax دو ہمیں یہ دو ہمیں وہ دو تو confused policy ہے آپ کی بھئی who doesn't want پاکستان بھئی پاکستان ایک important landmass ہے ایک important 24 کروڑ کا ملک ہے ایسا کوئی وہ چیز نہیں ہے ایسی کوئی مطلب وہ problem نہیں ہے بھئی پاکستان کی existence anti-india ہے بھئی ابھی کل پر سو ہی آپ کے جو وہ ہونے والے prime minister صاحب کے جو دھماد ہیں ان کا statement آیا ہے کہ ہمیں یاد کرنا ہے گجوائے ہند کرنا ہے تو اور وہ جنتہ اس کو cheer out کر رہی ہے بھئی اگر آپ non-muslim ہیں آپ سوچئے وہ statement آپ کو ڈرا دیتا ہے چونکہ انڈیا کا experience رہا ہے 700 سال کا جو آکرانتا رہے وہ انڈیا میں آئے ہیں گزوائے ہند کرنے کے لیے تو ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی imaginary fear ہے 700 سال ہم نے جھلا ہے اس کو تو point ہے کہ how does پاکستان سی میں تو آج بھی کہہ رہا ہوں government of india بھی آج کہہ گی کہ ہمیں پاکستان کے ساتھ normal list سے چاہیے ہمیں پاکستان کے ساتھ سارے access چاہیے سارے رستے کے ایکسس چاہیے but at what cost at the present sir 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 sorry آپ کی بات کٹھے لیکن جن کی بات آپ کر رہے ہیں sir ان کی کوئی ایسا کوئی position ہے نہیں ان کی تو کہ جس میں آپ یہ سوچیں گے یہ ایسا کر گزریں گے یا یہ کر سکتے ان کی اس طرح کی کوئی position ہے نہیں اور وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ جو آج کل political rallies ہوتی ہیں elections آ رہے ہیں اس میں اس کے سام کی ہے جی بجی بھی statements یہ لوگ دیتے ہیں ان کو اتنا serious لینے کی ضرور نہیں اصل بات تو ساری یہ کہ جو لوگ ملک چلا رہے ہیں جو policy maker دیں جو آرمی ہے یا جو ایجنسی تھا اس طرف سے تو کوئی ایسی بات نہیں کی گئی نہیں مجھے لگتا کہ مجھے ایسا لگتا ہو سکتا ہے میں گلت ہوں میری RC analysis سے کہ جو gravity of situation ہے اس کو آپ underplay کر رہی ہیں وہ اس لیے آرزو جی کہ دیکھئے یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے war on terror لڑا اور اسامہ کو گھر میں رکھا یہ یہ وہی لوگ چونکہ duplicity جو ہے پاکستان کی وہ ایسی ہے جس کو سمجھنا دنیا کے بس کی باہر کی بات ہے اسلام point of Pakistan's existence اور پاکستان کا جو جو اسلام ہے وہ normal اسلام بھی نہیں ہے وہ ایک ڈینڈیا اسلام ہے نا آپ سمجھئے اس چیز کو جیسے ایران کا جو اسلام ہے وہ ڈینڈی سنی نہیں ہے ان کو سنیوں کو نہیں ختم کرنا ان کو صرف ڈزرائیل کو ختم کرنا پاکستان جو ہے وہ اکلوتا وہ ہے کیا نام ہے ایسا اکمات country ہے جو اس نے بھارت کے نام پر بم بنا رکھا ہے کہ ہمارا نکلیر بم سے بھارت کے خلاف جائے گا اور کسی خلاف جائے گا ہی نہیں مطلب آپ اگر افغانستان سے وار ہار جائے آپ ایران سے وار ہار جائے آپ کبھی بھی نیکلیر ویپن نہیں یوز کریں گے مگر انڈیا سے تو وار ہونے کے شروع میں بھی آپ ہو سکتا ہے نیکلیر ویپن یوز کر دیں اور آپ نے کہا یہ اسلامی ہے یعنی یہ اتنا ہی حماس کا ہے جتنا القاعدہ کا ہے جتنا اب اگر آپ کہتے اسلامی ممالک کا ہے تو بھی ہم سمجھتے آپ کہنے اسلامی ہے تو anyone who endorses the islamic ideology یہ تو سب کب ہم ہے پاکستان آپ جو سمجھ رہی ہے یہ اتنا بھی easy نہیں ہے بکاوز یہ کر رہے ہیں یہ دنیا برمے انہوں نے اس طریقے کے پلسٹینینز کو جا کے مارنے کا ریکارڈ آپ کے پاس ہے اب ابھی کچھ دن پہلے وہ فرانس میں جا کے آپ کے ہی ایک سیٹیزن نے لوگوں کو چاکو چھوڑیاں مانا شروع کر دیا تھا اس کے بعد ابھی یہودیوں کو جو وہ گریس میں پکڑا گیا یہودیوں کو بم مارنے کے لیے جو بلوگ دیکھے اس میں آپ پکڑے گئے ہمارے یہاں پہ آئے تھے تو ہم کو تمہارا ہی مارا چباد حضورت کہ آپ یہودیوں کو بھی مارا جبکہ آپ کو پرابلم کشمیر میں تھا اس لیے so called آپ نے کیا تھا آپ اس کو اتنا لائٹ نہیں لے سکتی ہیں because these people can be very very destructive اور انڈیا کوئی imaginary fear نہیں کر رہا ہے کہ ایسا ہوگا انڈیا کے ساتھ ایسا ہو چکا ہے 700 سال سے ہو چکا ہے انڈیا نے اپنا ملک کھویا ہے اس feeling کو پاکستان is in no mood to leave this philosophy یا تو پاکستان برباد ہوگا یا تو پاکستان ہمیں برباد کرے گا ان کو پاکستان کی صدرتے میں نہیں لگ رہے آپ کو نہیں لگ رہا کہ یہ کچھ ٹھیک ہوں گے آپ کے سکولوں میں کیا صدہار آ رہا ہے میں نے تو آپ کے سکولر سے بات کی ہے کوئی صدہار نہیں آپ کا constitution ہے آپ کا constitution جو ہے وہ ایک اسلامی ملک بناتا ہے جس کو وہ ایک سیکلور constitution کے فارم میں چھپاتا ہے تو پوائنٹ یہ ہے کہ آپ جتنا اس کو سمجھ رہی ہیں کہ یہ ایزی ہے اتنا ایزی نہیں ہے آپ یاد کیجئے جب آپ کے جو لاہور کے یا جو پنجاب کے گورنڈر تھے جس کی ہتیا کی تھی سلمان تاسیر سلمان تاسیر صاحب کی جب ہتیا کی گئی تھی تو جو ان کا ہتیا رہا تھا اس کے جنازے میں جو بھیڑ جوٹی تھی وہ اس سے آپ کو نہیں پتا چلا کہ دنیا کہاں جا رہی ہے پاکستانیوں کو جو فلوسفی پڑھائی گئی ہے اور جو عجیب و گریب کی اسلام جو ہے وہ آ گیا تھا آدم علیہ السلام کے ساتھ یہ عجیب عجیب سی فلوسفی ان کو پڑھا دی گئی ہے اور وہ لوگ اس کو خرید چکے انہوں نے کوئی کوشن مگر سیر میں بالکل مانتی ہوں آپ کی بات ہنڈرڈ پرسنٹ آپ صحیح بتا رہے ہیں لیکن سیر اسی پاکستان میں تو میں بھی رہتی ہوں اور میں کوئی اس وقت کیونکہ میں اپنے سکول کے ٹائم کی جب میں سکول میں تھی کلاس سیکس سیون ایٹ اس میں تھی تب کی پکچرز دکھا سکتی ہوں کہ میں ہولی کھیل رہی ہوں میرے کلر لگاوا ہے اور میں اپنی ہندو فرنس کے ساتھ کڑی ہوں تو سر اسی کنٹری میں تو میں بھی رہتی ہوں جو لوگ یہ ایک پروپاگینڈا کرتے ہیں یا یہ بات کرتے ہیں کہ شاید آپ یوٹیوب پر آگئے ہیں تو اس وقت جیسے اس طرح بات کر رہے ہیں میں تو بچپن سے ایسے ہی بات کر رہی ہوں میرے گھر میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے تو اور ہمیشہ سے دیکھا ہے میں نے گھر میں سے ہی سب کچھ چیکھا ہے ابھی دیوالی آنے والی ہے میں نے ہمیشہ اپنی مدر کو دیکھا کہ وہ دیوالی کے دیئے جلائے کرتی تھی ہمیشہ جو ہمارا انٹرنس گیٹ ہے اس پہ دونوں طرف دیئے رکھے جاتے ہیں اور میری مدر اب نہیں ہے کئی سال سے ان کی ڈیتھ کے بعد میں سب کچھ کرتی ہوں جیسے ہوتا ہے میرے گھر میں تو مطلب میری جیسے لوگ بھی تو ہے نا ایکزامپل تو ہے ایسا تو نہیں کہ سب ایک ہی مائنڈسیٹ کے ویجورٹی ہے سب تو نہیں ہے تو کہیں سے کوئی ہوپ نہیں ہے آپ جیسے لوگ ہیں میں تو آپ جیسے میں آپ سے بات کرتا ہوں فکر بھائی سے بات کرتا ہوں جو یہ آپ کی نمبر کتنی ہے آپ کی نمبر کچھ نہیں ہے آپ کو بلکہ ہم چاہیے ہوں گے پروٹیکشن کے لئے آپ ہمیں پروٹیکشن نہیں دے سکتی پوائنٹ یہ ہے کہ پاکستان کی جو سٹیٹ پولیسی ہے وہ پولیسی پاکستان کو خود نہیں پتا ہے کہ کیا ہے پاکستان doesn't know should it stand with Israel should it stand with Iran should it stand with Arabia should it stand with Malaysia کس کے ساتھ ترکی کس کے ساتھ دوستی بنائیں پاکستان کو کچھ نہیں پتا پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کو یہی نہیں پتا کہ ان کا انٹریسٹ کس میں ہے ترکی کے ساتھ ہے سعودی عربیہ کے ساتھ ہے ایران کے ساتھ ہے ملیشیا کے ساتھ ہے کیونکہ یہ سارے الگ الگ ہے ترک عربوں کو برداصت نہیں کر سکتے عرب ترکوں کو برداصت نہیں کر سکتے سعودی شیاءوں کو ایرانوں کو نہیں برداصت کر سکتا ایران ان کو برداصت نہیں کر سکتے لیکن آپ ہر جگہ دیکھ جاتے ہیں ہماس اور ہجباللہ کے مددے پر اپنے سائیڈ لیا ہوا ہے ایران کا لیکن آپ باقی سعودی عرب کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں پاکستان کو یہ نہیں پتا ہے پاکستان کا ایک پولیسی پیپر دکھا دیجئے آپ کا constitution جو ہے میں اس کو اگر policy statement مانوں تو آپ کا constitution یہ کہتا ہے کہ ہمیں اپنی heritage culture کو مٹانا ہمارا پرپس ہے پوائنٹ یہ کہ پاکستان کو اندر رکھنا پاکستان کو یہ کہنا پڑے گا we are the people of india who now call themselves پاکستانی آپ اگر آپ ہولی کھیل رہی تھی تو کیا سماج نے اس کو appreciate کیا کیا ہولی کو سرکاری طرح پر بین نہیں کیا گیا پتنگ اڑانے کو سرکاری طور پر بین نہیں کیا گیا پتنگ اڑانے کے جو مانجا یا تاغ یا جو کچھ ہوتا ہے اس میں شیشہ اور کس کس طرح کی چیزیں میکس کر رہے تھی جس سے کئی لوگوں کی گردنے کٹ گئی کئی بچے زخمی ہو گئے کئی لوگوں کی جانے گئی ہیں کوئی پتنگ نہیں بھی اڑا رہا بائک پہ جا رہا ہے پیدل جا رہا ہے تو اس دور سے لوگوں کی گردنے کٹی ہے اس لئے بین کیا گیا اس کا کسی بھی کنٹری کسی بھی ریلیجن کلچر 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 سے روکا گیا ہے ٹھیک ہے چلیے اگر آپ کہتی ہے تو ہمارے بھی یہ جو انسیڈنٹ آپ نے بتا یہ ہمارے بھی بہت ہوتا ہے میرے اپنے سگے چاچا کا بھائی تھا میں ایک سال پہلے گی بھارت بھارت کیسے بھی لوگ ہیں جو ٹی وی پہ آتے ہیں وہ پروگریسیو کی بات کرتے پاکستان کو گالیا بھی دیتے مگر وہ یہ بھی کہتے کہ وہ تو فلانا جو میلہ بندی لگاتی ہے ان کو اس کلچر سے نفرت ہے بندی لگا رہی ہے اگر کوئی لڑکی تو وہ اس کو ان سے نفرت ہے بھئی بندی کا لینا دینا ریلیجن سے اگر تمہاری سوچ اتنی چھوٹی ہے تو آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اسلام سے ان کو اتنا پیار نہیں ہے جتنا ان کو ہندو یا بھارت کی سبھیتا سے نفرت ہے یہ جو اسلام کا فارم سکھا گیا آپ اسلام کا فارم سکھا دیا گیا انٹی ہندو اسلام پر سے problem نہیں ہے تو عربوں کا اسلام الگ ہے پاکستانیوں کا مسلم الگ ہو گیا ہے ان اسلام انٹی ہندو انٹی ہندیا ہندو لینڈ پہ رہنگ ان کو پلسطینین کا دکھ ہے کہ وہ عربوں کا لینڈ ہے دوسرے کی ماں بہن بیٹی کی اتی چار پہ آسو بھائیں گے جس نے سکھوں کے گروہوں کی گردن اڑا دی وہ ان کا ولی ہے وہ ان کا hero ہے اگر مغل آپ کا hero ہے تو شیوہ جی آپ ضرور ہے پھر اگر ہم دوبارہ اس بات کریں اکانومی کوریڈور کی بات کریں تو پھر آپ کے خیال سے اجی ڈوگل صاحب نے جو کہا ہے پاکستان سے رستہ لیں گے پاکستان شامل نہیں ہوگا آپ کے خیال سے کیا یہ possible ہے کہ باقی کنٹریز اگر سعودی عرب بات کریں پاکستان سے تو یہ رستہ مل سکتے آپ لوگوں کو جس کی ضرورت ہے کئی انہوں نے کہا کہ پاکستان سے رستہ نہیں جاتا انہوں نے کہا کہ چائنا اور پاکستان جو ہے وہ میں پڑھ دیتا ہوں without naming ایدھر چائنا اور پاکستان ڈوال also underlined india's position that connectivity initiatives has to be transparent mindful of sovereignty and territorial integrity of all nation and not cause debt burdens ڈوال made the remarks in second meeting blah 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 so وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چائنیز موڈل ہے کہ آپ VRI کا جو corridor ہے CPEC is corridor of VRI اس میں جو آپ انڈیا کے اسے لے کے جا رہے ہو تو آپ ویلیٹ کر دیا کیونکہ آپ جس جگہ سے لے کے جا رہے ہو تو disputed territory ہے so called india اور پاکستان کے بیچ دوسرا پاکستان کے اوپر اپنے ادھار ڈال دیا like شریلنکا کی شریلنکا کی طرح شریلنکا میں بھی انہوں نے جا کر ہم بل ٹوٹا کے پاس infrastructure development کی اور connectivity کے نام پہ دنیا پر infrastructure develop کرتے اور اس کے بار پھر اسی country کو dead trap میں لے لیتے تو وہ یہ کہہ رہے ہے کہ ہمارا جو connectivity ہوگا بیگوز they are he is presenting an alternative model کی چائنا کے سے الگ ہم بھی اپنا connectivity model لہ رہے آپ اس سے جڑیے ہمارا جو connectivity model ہوگا وہ کسی کی sovereignty کو نہیں evaluate کرے گا ہمارا جو connectivity model ہوگا اس میں کوئی بھی country debt میں نہیں جائے گی اس کے اوپر ادھار نہیں چڑھائے جائے گا ہمارا جو connectivity model ہوگا یہ inclusive ہوگا یہ سب کے لیے ہوگا یہ کوئی کسی کی against میں نہیں ہوگا تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ China اور Pakistan کی طرح جو model ہے وہ model ہم نہیں لیں گے ہمارا model will be transparent اب آپ ہی بتائی CPEC term ہوگا ہمارا connectivity ہوگا وہ لوگوں کی territory کا اور اس کی sensitivity کا خیال رکھے گا اور ہمارا connectivity financially viable ہوگا کہ ہم کسی کے infrastructure develop کر اور پھر اس country کے سارے resources کو اپنے کبزے میں لیں جو کی China کرتا ہے اور جو Pakistan کے ساتھ ہوا ہے that's what he meant he did not پاکستان wants to be the part of it welcome but be transparent be open آپ کے دماغ میں کچھ چل رہا وہ نہیں چلے گا what you are speaking you should also walk the talk جس کو کہتے جی سار بہت سے لوگ میں نہیں بہت لوگ پاکستان میں یہ بھی کہتے ہیں پاکستان میں لوگوں سے جن سے میری بات چیت ہوتی ہے یا ویسے ہم کئی ڈسکیشن ہو رہی ہو ان کا کہنا ہے کہ یہ پروجیکٹ چلنے والا نہیں اس کوریڈور میں وہ نہیں کمپلیٹ کر پائیں گی آپ کو لگتا ہے کیسا ہے یا پاکستان کو نکال دیں بیچ میں سے تو بھی ہو جائے گا پاکستان تیریٹوریل لینڈ ماس ہے نا آپ سمودھر کے رستے کو کھو رہے کہ ہم آپ گجرات سے اپنا سمان چابہار کے پورٹ پہ بیجیں گا وہ کہ چابہار کو جوائن کیجئے پاکستان کی تیریٹوریل لینڈ دنیا کا 72% پانی ہے 28% ہی تو لینڈ ماس 28% پانی ہے 22% لینڈ ماس ایسا ہی کچھ چابہار سے جڑیے انہوں نے یہ چاہیے گا تو میں آپ کو یہ پڑھ کے بتا سکتا ہوں انہوں نے کہا کہ آپ چابہار سے جڑیے ہمارے یہاں سمجھ رہی ہے تو وہ اب اگر وہ چاہتے کہ چابہار سے جڑیے تو لوگوں کو invite کر رہے کہ ہاں آئیے چابہار کے موڈل کو لیجیے پاکستان کے ہم جو تیریٹری ہی اس کی ضرورت ہی نہیں ہے صرف یہ پڑھ لیجیے the NSA also invited the Central Asian countries to utilize چابہار port in Iran and its terminal operated by Indian company for maritime trade describing the lack of land connectivity between India and Central Asia a resource rich region where China has been rapidly building influence as an anomaly Doval said that this was a result of conscious policy of denial by a particular country land connectivity land connectivity we can't use the sea route to where we get our here and you can't reach to to border we have to Afghanistan to get to the other way we can't get to the country and we can't get to and the country and the country and the country چھوٹا روٹ ہے کوئی بہت لنبا چھوڑا نہیں ہے کہ بھی یہ اتنا ہے کہ بھی اتنا خرچ ہمارا بڑھ جائے گا اور انڈیا is going to be a maritime power جو ابھی موڈی جی نے ایک ساغر مالا کر کے پروگرام شروع کی ہے کہ ہمارا جو maritime land resource جو ہمارا maritime resource ہے it's time to it's time to utilize it اور آرزو جی دنیا کا 95% rate سی روٹ سے ہوتا ہے لینڈ روٹ سے نہیں ہوتا بالکل تو آپ کا خالی ہے کہ ہمارے پر لینڈ کے پیدا نہیں جائیں گے پچاسو ہے گجرات سے چابار چابار میں مال پہنچا وہاں سے ٹرک لے کر کے ہم پہنچا دیں گے ہمارے پاس 75 کمکری ہیں وہاں ٹرک کرید لیں گے انڈیا میں ٹرک چائنا چائنا کو اچھا لگے گا یہ چائنا ہونے دیکھ آپ کے خیال سے چائنا بیچ میں کوئی گڑ بڑ نہیں کرے گا چاہے آپ سمندر کے راستے جائیں لینڈ کی طرف سے جائیں آپ کو نہیں لگتا کہ چائنا کہیں نہ کہیں جو ہے وہ روکھنے کی کوشش ہے چائنا کرے گا بڑا بھائی یہ تو ریال پولٹیک ہے جس کے مددام ہوگا وہ سروائیف کرے گا بھائی ہم چائنا سے کیوں کہیں کہ تم ہماری مدد کرو چائنا کر کے دیکھ لے کر بڑا یہ تو ریال پولٹیک ہے اس میں سروائیف تو بھائی لوگوں یہاں پہ تو ایسی ایڈیولوجی ہے جو کہتے ہیں ہندوستان کو تو کل ختم کرو تو پھر دنیا ختم ہو جائے ایسی ایڈیولوجیز بھی ہو رہی تو ہم ان کو ختم کرنا دیں گے کیا چائنا کی بھی اپنے سوفٹ بیلی ہے چائنا کی بہت بڑی سوفٹ بیلی ہے اور انڈیا ایک وائبل trade alternative کے روپ میں اُبھر رہا ہے جو دنیا میں پہلے بھی اُبھر چکا ہے تو آپ جو اگر چائنا کو اتنا بڑا پاور نہیں ہے کہ جو چائنا دنیا میں وہی ہو رہا ہے چائنا تو ہماس کو تو کنڈم تو کرنی پایا ابھی تک اسرائیل کو اگر اتنا ہی مسلم کنٹری کے خیرکوا ہو تو ہماس کو ایک کنڈم تو کر دو ابھی آج ہوا ہے میٹنگ وہاں پہ بھی آ رہا ہے کہ میٹنگ ہوئی ہے وہاں پہ تو پاکستان کے پردان منتری بیٹھے ہوئے ہیں چائنا میں بیجنگ میں جو پوتین بھی ہے اور یو این کے وہ بھی ہے جو سیکرٹری جنرل ہیں ایک statement بتا دیجے ہماس کے against میں ہماس کے favor میں sorry ایک statement ہماس کے favor میں بتا دیجا نہیں آیا کسی نے ہماس کو favor نہیں کیا ایون پاکستان بھی ہماس کی favor نہیں کر پایا اس آپ پہ جا کے وہی بول دیتے آپ کے پردان منتری ہماس کا نام تو پاکستان بھی نہیں لے رہا وہ بار بار فلسطین فلسطین ہی کر دے جا رہے اور ظاہرہ فلسطین اور ہماس کو ایک ساتھ نہیں count کیا جا سکتا یہ تو یہ تو fact ہے کہ آپ ہماس کو ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اس نے غلط کیا لیکن فلسطین اور ان کو mix نہیں کیا جا سکتا لیکن اس وقت بہت سے لوگ پاکستان میں ایسے بھی ہیں جو اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں اور بچارے صبح شام social media پہ برا بھلا سن رہے ہیں ایسا بھی ہے کہ بہت سے لوگ اس وقت اس وقت اس وقت اس وقت بھی ہیں دیکھیں اسرائیل اور اس کی بات نہیں ہے بات یہ کہ ہر کسی کے underbelly ہے ہر کسی کا softbelly ہے ہر کسی کا weak point ہے ٹھیک ہے نا not everyone is کہ ہمارے پاس ہی ساری گولی ہے چائنا کی جو rise ہے اس سے west گھبر آیا ہے west کو ہم چاہیے ہم ہمیں بھی west کا help چاہیے اپنی technology کو speed up کرنے کے لئے آج آپ ہی کا میں program دیکھ رہا تھا یا میں نے کہیں پڑھا کی sorry رویٹر کا report دیکھ رہا تھا اس میں جے پی مارگن نے یہ کہا ہے کہ seven trillion dollar کی economy india ہونے جا رہی ہے جس میں india کی growth کو factor india کی growth کو impetus دینے کا کام کیا ہے وہ manufacturing sector نے کیا it's a big news so یہ making india کی جو policy تھی modi sahab کی it has started paying rich dividend to the indian economy تو دیکھئے ایک بات جمن لیجے man made artificialities ہے آپ دنیا نہیں چلا سکتے ہم کچھ باتیں مان جائے اور دنیا کو اپنے منے کے حساب سے چلانے جائیں گے نہیں ہوتا دنیا ستا چلتی ہے جو ہونا ہوتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے آپ کے ہمارے چانے سے اگر ہو جاتا کچھ چیز ہے آرجو جی تو آپ کروڑ پتی ہوتی آپ کے پاس ایک ملین یوٹیوبر ہوتے ہمارے پاس بھی ہوتے مگر ہونا وہی ہے جو ہوتا ہے نیچرلی سری آپ بڑی میری دکھتی رکھ پہ آتھ رکھ رہے ہیں ایک تو میں دوسرے میرے سبسکرائبر ہی نہیں بڑھتے میں روز کہتی ہوں جو لے گے لگ ویڈیو دیکھ کے بھاگ جاتے اور جوائن نہیں کہتے سر یہ سر یہ اس کے سامنے میں آپ کو تو ویڈیو دیکھ کے بھاگ رہے ہیں مجھے تو ویڈیو میں نیچے گالی بھی دیکھ کے بھاگتے ہیں میں نے کہا یار سبسکرائی مطلب ڈالی نہ تو یار وہ بھی دے رہے ہو سبسکرائی بھی نہیں کر رہے ہو کچھ تو انتظار میں رہتے ہیں کہ جیسے ویڈیو مشرا اپلوٹ کریں گے اس میں پہلے ہوں گالی لگتے ہیں دیکھ تو لو یار ابھی وہ ایک منٹ کا اپلوٹنگ ہوا ہے اور تم نے گالیاں لگتی پہلے نیچے میں نے کہا یار کودا کا خوف کریں مدبہت ہو گئی بھائی اس تو ویڈ کرتے ہیں انہوں نے کچھ نہیں سمنا ہے انہوں نے گالیاں لینی ہے وہی نا میرے بھی سبسکرائیبر کہاں کہاں جا کے سبسکرائیب کر لے تھے جو لوگ مجھ سے تھوڑے سے آگے تھے وہ ملین سبسکرائیبر پہ پہنچ گئے میں ادھر ہی ٹک 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 چال رہی ہوں تو میں نے کہاں کوئی بات نہیں ہوتا ہے بڑے بڑے دیشوں میں ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہتی تو آپ بھی ٹیکشن کرتے ہیں گالیاں ہمیں بھی بہت پڑتی ہیں بلکہ دو چاہنے یہاں بڑے سے جبرات ہوتی ہیں اسی کو کہتے ہیں جو نیچرل کچھ دیکھیں دو ترک کے لوگ ہوتے ایک وہ جو ایوینٹس کو نیچرلی فلو کرنے دیتے ہیں دوسرے وہ جو ایوینٹس کو اپنے حساب سے فلو کروانا چاہتے ہیں کہ ہم جو چاہیں وہ جاں نہیں ہوگا ایسا نیچر سے آپ نہیں لڑ سکتے آپ ایک دو یدھ جیت سکتے ہو مگر نیچر نے اگر وہ کورس لینا ہے تو وہ کورس وہ لے کے رہے گا اس کو دنیا کی کوئی شکتی ہرا نہیں سکتی مانو شکتی ابھی اتنی زیادہ پاورفول نہیں ہوئی ہے کہ وہ نیچر سے ٹکڑا سکے اگر نیچر میں لکھا ہے کہ بھارت کو وشو شکتی بننا ہے